تالیس سالہ جرمن ہاتون کارولا ریکتے نے بیالیس پناہ گزینوں کو اٹلی کے سمندر میں دوبنے سے بچا لیا کارولا ریکتے ایک پہری جہاز کی کیپٹن ہے یہ جہاز ایک انجیو سی واج کی ملکیت ہے یہ انجیو ان پناہ گزینوں کی مدد کرتی ہے جو سمندری رستے سے غیر قانونی طور پر یورپ داخل ہونے کی کوشش میں موت کی وادی کے قریب پہنچاتے ہیں یہ انجیو سمندر میں دوبنے والے ان انسانوں کو بچا کر یورپ پہنچاتی ہے کارولا دس سال سے انجیو سے وابستہ ہیں وہ سمندر کی بے رہم موجوں میں زندگی کی جنگ لڑنے والے بیالیس غیر ملکیوں کو سمندر میں مرنے سے بچا کر اٹلی لانے لگی تو اس اٹلی کی بحری پولیس نے روک دیا انہیں اٹلی کے پانیوں میں تین دن تک محصول رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ ان غیر ملکیوں کو لے کر لیبیا چلی جائے یا کسی دوسر ملک میں چلی جائیں لیکن ان غیر ملکیوں کی خالت نازک تھی اور اٹلی کا ساہر ہی قریب ترین تھا اس لیے وہ اپنی بات پر اڑی رہی اسے دھرایا گیا اٹلی کے نائب وزیر آزم نے اسے پانگل کا خطاب دیا لیکن وہ بالکل نہیں دھری اس کا کہنا تھا کہ میں انسانوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس جنگ کے لیے میں ہر سزا سہنے اور جیل جانے کو تیار ہوں دوسری جانب اٹلی کے نائب وزیر آزم کو کوئی پروان نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مرتا ہے تو مرے اور اسے اگر غیر ملکیوں کو روکنے کے لیے وارڈر پر دیوار بھی بنانا پڑی تو وہ بنائے گا سمندر میں تین دن اطالوی پولیس کے روکے جانے کے باوجود وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اٹلی داخل ہو گئی اور اس نے سب انسانوں کو دوبنے سے بچا لیا کشتی سے نکلے سے پہلے غیر ملکیوں نے انجیو سی واش کے نمائندوں کو گلے سے لگا کر ان کا شکریہ ادا کیا اٹلی کی پولیس نے کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کشتی کی کیپٹن کارولا کو اطالوی قانون توڑنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جس کے تحت اسے دس سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اٹلی کے نائب وزیراعظم نے اسی سال ایک اضافی قانون کا بینہ سے منظور کروا لیا ہے جس کے تحت سمندری راستے سے غیر قانونی طور پر اٹلی آنے والے غیر ملکیوں کے ودد کرنے والوں کو بیس سے پچاس ہزار یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے رپورٹ محمود اسکر چوہدری جذبہ نیوز اٹلی